اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹا ٹاپک آف تھرمو ریگولیشن ان ہیومنز تھرمو ریگولیشن ان ہیومنز جو ہے وہ آپ تھرمو ریگولیشن ماملز میں دیکھ رہے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ مارے پاس کچھ ریگولیٹری سٹرٹیجیز ہیں کیوں ہیں کیوں کہ آپ نے جب کلاسز پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے تھرمو ریگولیشن دیکھتے ہوئے جو ہے وہ انیمالز کو 3 کلاسز میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا ہے ان میں ایک کلاس ہم نے اینڈو تھرم کی پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا یہ ایسے جاندار ہیں جو اپنی بوڈی کی ہیٹ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں یہ بوڈی کی ہیٹ جو ہے وہ پڑیوز کرتے ہیں میٹابولک پروسسز کے ذریعے سے میٹابولک پروسسز ہمارے پاس کون سے ہیں ظاہر ہے پلانٹس میں ہمارے پاس دو قسم کے تھے فوٹو سینٹسز اور ریسپاریشن ہمارے پاس میمالز میں اینیملز میں جو میٹابولک پروسسز ہے اس میں بیسکلی آپ کے پاس بریکڈاؤن ہو رہی ہے پیٹ وغیرہ کی اس میں آپ کے گلوکوز کی جو ہے وہ بریکڈاؤن ہے ریسپاریشن کے تھوہ جس کے دوران ہیٹ جو ہے وہ آپ کی پڑیوز ہو رہی ہے انرڈی پڑیوز ہو رہی ہے ہیٹ پڑیوز ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ میمال کی جو ہے یا ہیومنز کی جو ہے ایک نیرو رینج ہے انڈو تھرم ہے چونکہ اس کی ایک نیرو رینج ہے 36 ڈگری 38 ڈگری سلسیس ہیومنز کو ریفر کریں تو بیسکلی ہمارے پاس 37 ڈگری سلسیس جو ہے وہ آپٹیوم ٹمپریچر ہے جس پہ ہماری بوڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے انزائنز جو ہیں وہ اپنے پر کام اس آپٹیوم ٹمپریچر پہ کر سکتے اگر ہمیں سفارہ ہائٹ میں دیکھیں تو 98.6 سفارہ ہائٹ جو ہے وہ ٹمپریچر آپٹیوم ٹمپریچر ہے ہیومنز کے لیے کام کرنے کا اگر آپ کے پاس یہ ٹمپریچر ہوگا تو آپ کی بوڈی فنکشننگ جو ہے سل کی فنکشننگ جو ہے وہ پاپر اپنی ہوتی کرتی رہے گا وہ اپنی سنتیس اگر یا میٹابولک جو پروسس نہ کرنے ہیومنز کام کرتے رہیں گے اس سے کم یا زیادہ ہوگا یعنی 36 سے کم یا 38 سے زیادہ ہوگا تو بوڈی ہیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی آپٹیم ٹمپریچر جو انزائن کی فنکشننگ کے لیے تھا بوڈی فنکشننگ کے لیے تھا اس سے کم یا زیادہ ہوگا جو کہ آپ کی فنکشننگ اس کی بوڈی کی نہیں ہو پائے گی وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس انڈو تھرمی جو ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اپنا ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے اس نیرو رینج پہ انڈو تھرمی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے وہ کہتا ہے کہ انڈو تھرمی آپ کو جو میٹیبولک جو ریٹ ہے وہ اس کو ہائی رکھتی ہے میٹیبولک پروسس جو ہے وہ ریگولیٹ رہتا ہے اپنے لیول پہ کام کرتا رہتا رہتا ہے اور انرجی جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کیے رکھتا ہے باڈی فنکشننگ کے لیے اب وہ ہیومنز کو اس کے مطابق بنا لیتا ہے یا ناقابل بناتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ تیمپریچر پہ سروائیف کر سکے اگر تیمپریچر کہیں کم ہے تو اس کے پاس ریگولیٹری سٹریجی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کر لیے اپنے باڈی تیمپریچر کے لیے حاصل سے باہر کا کم ہونے لگتا ہے تو اگر ہمارے پاس ہیومنز ایسے ریجن میں موجود ہے جہاں پہ باہر کا بہت زیادہ ہے باڈی تیمپریچر زیادہ ہونے لگے گا تو اس کے پاس ریگولیٹری سٹریجی ہے جس کے ذریعے سے اپنا باڈی آپٹیمم تیمپریچر پہ سکتا کر ہیٹ کو گین کرنا ہے یا ہیٹ کو لوس کرنا ہے اس کو لوس آف ہیٹ ہوگی یا پھر آپ کے پاس گین آف ہیٹ میں ہونا ہے ہمارے پاس دو پروسس ہیں دو پروسس میں ہمارے پاس شیورنگ تھرموجینیس ہے اور نون شیورنگ تھرموجینیس ہے اس میں ہمارے پاس ایڈیشنل ایک ٹوپک ہے براؤن فیٹ کا ہے کہ براؤن فیٹ کے ذریعے سے بھی ہیٹ کی جا سکتی ہے تیمپریچر زیادہ ہونے کی کنڈیشن میں سٹریٹیجی ہے ہمارے پاس ویپوریٹی کھولنگ کی ہے سویٹنگ کے ذریعے سے اور آپ کے پاس سکن کچھ اڈپٹیشن ہے جس کے ذریعے سے آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہم تیمپریچر کو شیفرنگ تھرمو جنیسز کیا ہے لفظ شیفرنگ استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ ڈگری کی کونٹریکشن اور کونٹریکشن اور ریلیکسیشن جو ہم ہم ہوری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کی شیفرنگ ہے تھرمو جنیسز تھرمو لفظ ہم تیمپریچر کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم فورمیشن کسی کی ڈسکس کریں ہیٹ 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 کی پروڈکشن ہوری ہے شیفرنگ کے ذریعے سے یعنی کہ آپ کے سکیلٹر مسل ہیں ان کی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن ریپیڈ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ہیٹ کی پروڈکشن ہو رہی ہے نون تھرمو جنیسز ہمارے پاس ایسا پروسس ہے ہارمون کے ذریعے انڈو کرائن جو رول ہے ہارمون کا کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے تھائیرورڈ اس میں بیسکل ان وار ہے کیا ہوگا تھائیرورڈ کنٹرول کرے گا بلڈ کلوکوز لیول کو بلڈ کلوکوز جو ہے آپ کے پاس سیلز کو زیادہ پروائیڈ کرے گا جو زیادہ ریسپریشن کر رہی ہے جس کے ذریعے سے زیادہ ریپیڈ ہیٹ ہو رہی ہوتی ہے بلڈ کلوکوز لیول کنٹرول ہو جائے گا آپ کے پاس ہیٹ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ہیٹ کا زیادہ پروائیڈ ہونا تائرول کے وجہ سے کلوکوز لیول جو زیادہ ہونا ہی نون شیورنگ ترموجرنسز کی طرف آ جائے گا سیم جیسے شیورنگ ترموجرنسز ہو رہی ہے آپ کے پاس ایٹی پی جو ہے اس کی بریک ڈاؤن یا اس کی جو اہم بریک ڈاؤن اس کی جو ایٹی پی کی جو ایٹی پی ہیٹ ہیٹ پروڈیوز ہو رہی ہیٹ پروڈیوز ہونے کا مطبہ ہے باہر کی نسبت ریگولیٹ ہو رہا ہو کا آپ کو پتہ براون فیٹ کا ذکر ہے براون فیٹ جو ہے جو جو کلر ایکچلی براؤن ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایسا فیٹ ہے جہاں پر مائٹو کونڈریل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں نارمل آپ دیکھنے والا جو فیٹ دیکھتے ہیں وہ وائٹ یا یلویش کلر کا ہوتا ہے وہی وائٹ یلویش کلر جو ہے جب اس پر مائٹو کونڈریل بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ براؤن میں چینج ہو جاتا ہے کچھ ریجن سے ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پر براؤن فیٹ دیپوزیشن ہوتی ہے مائٹو کونڈیا کی ایکٹیوٹیز وہاں پر زیادہ ہے ریسپیریشن کی ایکٹیوٹیز زیادہ ہے ہیٹ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ایویپوریٹیو میں آپ کے پاس سویٹ گلینڈز کا ایکٹیویٹ ہونا سکن پر سویٹنگ کا ہونا اور وہاں سے سویٹ کا ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ اڑ جانا پیچھے جو ہے وہ کولنگ ایفیکٹ جو ہے وہ کاؤز کرتا ہے سکن میں ہمارے پاس دو قسم کی جو ہے وہ چینجز آتی ہیں جس کو ہم نیکس ڈیٹیل میں سٹیڈی بھی کریں گے وہ کیا ہوتی ہے کیا ہمارے پاس ویزو ڈیلیشن ہے یا ویزو کونسٹرکشن ہے ویزو للز ہم نے ویسل سے لیا ہے ہمارے پاس جو ہے بوڈی کی سرفیس پہ جو ویسل موجود ہیں اگر تیمپریچر زیادہ ہے تو یہ ویسلز جو ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی ان میں وائیڈننگ ہو جائے گی زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیکس کر دیں گی تو کیا ہوگا کہ بلڈ کا فلو جو ہے جب ویزو ڈیلیشن ہوئی ہے تو آپ کے پاس وائیڈننگ ہوئی بھی ہے ویسلز کی بلڈ کا فلو زیادہ ہوگا بوڈی سرفیس پہ زیادہ فلو ہوگا اس کا مطلب ہے زیادہ ہیٹ جو ہے وہ نکل جائے گی بوڈی ٹمپریچر جو ہے بیچھے کم ہو جائے گا جبکہ ویزو کنسٹرکشن میں کیا ہوگا کہ یہ بلڈ ویسلز جو آپ کی سرفیس سرفیس پہ موجود ہیں یہ کنسٹرکٹ کر جائیں گی یہ کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کہ نیرو ہو جائیں گی اور آپ کے پاس یہاں پر بلڈ کا فلو جو ہے وہ کم ہو جائے گا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہیٹ لوس جو ہے وہ کم ہوگا تو یہ سکن کی جو ہے وہ سٹریٹیجی ہے ہم سکن کو آرگن تھرمو ریگولیشن کے آرگن کے طور پر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں ان کول ٹمپریچر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے میکنیزم جو ہے کنٹرول کرنے کا ویزو کنسٹرکشن کا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کے پاس ویسلز جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر جاتی ہیں آپ کے پاس کنٹریکٹ کر جاتی ہیں نیرو ہو جاتی ہیں اور بلڈ خلو جو ہے وہ سکن میں جو ہے اوپر سرفیس پہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا جس کے وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ اس کے لوس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دن ایک کول ڈے ہے تو ہیومن ٹمپریچر جو ہے وہ آپ کے پاس آمز اور لیکز میں زیادہ جو ہے وہ گیرے گا as compared to یور ٹرنک ریجن کیوں کیونکہ ٹرنک ریجن میں آپ کے پاس تمام آرگنز موجود ہیں یہاں پہ ایکٹیویٹی میٹابولک ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ہیٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے جبکہ آپ کے پاس آم اور لیکز جو ہیں وہ صرف سمپل مسل ہیں جن میں ایکٹیویٹی تب ہے جب آپ ایکٹیویٹی اس کو کروا ہوگے جب آپ ایکٹیویٹی نہیں کروا رہے تو آپ سٹیل آپ کی ہیٹ پروڈکشن بھی جو ہے وہ اس لیجن میں کم ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کول ٹیمپریچر کے دوران جو ہے وہ مسل جو ہیں وہ آپ کے پاس شیورنگ تھرموجینیس پہ جو ہے وہ زیادہ بیس کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری چیز آپ نے ایک کنسٹکشن پڑی پھر آپ نے ہیومن ٹیمپریچر کو سٹیڈی کیا کہ آپ کے پاس جہاں پہ گلائنس مجیود ہوں گے وہ پہ کولڈ ٹیمپریچر باہر سا ہوگا تو وہ مینٹین مجیود کریں کہ آم اور لیکس میں کم ہوگا یہاں پہ شیورنگ تھرموجین پڑھے گی تھرڈ یہاں پہ چیز دسکس کر رہا ہے آپ کے پاس پھلیج کو یعنی پھر کو ڈسکس کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی میمال ہوں گے جن کے ہیر جو زیادہ ہیں ہم ہم نے بھی آپ دیکھو سردیوں میں ہمارے رونگتے کھڑے ہوگئے ہمارے جو باڈی کے بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایر جو ہے اس ریجن میں جتنی بھی اس کو کھڑے ہو کے ٹرائپ کر لیں کلیئر بنا دیں جس میں ایر ٹرائپ ہو جائے گی ایر ٹرائپ ہونے سے کیا ہو گا جو بھی ہیٹ لوس ہو رہا تھا کھن کے ذریعے سے وہ اس ٹرائپ ایر میں ہی ٹرائپ ہو جائے گا ساتھ ہی وہ باڈی سے باہر فر سے باہر نہیں نکل سکے گا جس کے نتیجے میں باڈی وارم اپ ہو جائے گی آپ نے انسولیشن دیکھی کس طرح سے انسولیشن کے ذریعے سکن بچاتی ہے چونکہ آپ کے بال سکن کے سپس پر موجود ہیں سکن ہی آپ کا ریگولیٹری جو اورگن ہے وہ یہاں پر کنسیڈر ہوگا اس کے علاوہ کچھ میمل ہیں جیسے کہ آپ ذکر کیا ہے اس میں کہ سکن کے نیچے خاص قسم کا فیٹ ہوتا ہے جسے ہم بلبر فیٹ کا نام دیتے ہیں بلبر فیٹ جو ہے وہ انسولیشن کے دور پر کام کرتا ہے انسولیشن کا کام کرے گا اور باڈی ہیٹ کو ٹرائپ کرے گا اور لوس ہونے سے بچائے گا گی آپ کی ویسل میں جس کے وجہ سے بلڈ فلو جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ ہیٹ کے لوس جو ہے وہ ہاں پہ ہو گا دوسرا کولنگ کا جو میکنیزم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سویٹ کی ایکٹویٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی زیادہ سویٹ ہو گی ریسپریٹری ٹریک کی کولنگ جو ہے وہ مون کھول دیتے ہیں ڈاغ سلائیوہ پروڈیوس کرتے ہیں جس کے ذریعے سے evaporation ہو رہی ہوتی ہے دوسرا سے سانس لینے کے عمل کے ذریعے سے ہیٹ زیادہ باہر کو نکل آتی ہے اور اندر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ایک سٹرٹیجی ہے وارم ٹنکریچر میں ماملز کی اور یہاں پہ ڈسکس کیا ہے بیٹ کو کہتا ہے کہ اپنے سلائیوہ کے ذریعے سے اور یورین کے ذریعے سے ایسا فیڈ کو باہر نکال دیتا ہے اور کوئی افیک پیچھے پروڈیوس ہوتی ہم یہاں پہ ترمو سٹرٹ پہ ذکر کر رہے ہیں دیکھیں گے کس طرح سے ہے ترمو سٹرٹ کیا ہے ہمارے پاس ہائپو تھولمیس برین پہ موجود ہے برین کا حصہ ہائپو تھولمیس برین پہ کہتا ہے کہ آپ کے ہائپو تھولمیس جو ریجن ہے وہاں پہ ایک تیمپریچر سیٹ ہے آپ ہمارے پہ پہ رہنا ہے اس سے کم یا زیادہ ہوگا تو اس کو ریگلیشن کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے سکن جو ہے ہم نے کہا تھا کہ سکن آپ کے پاس ثرمو ریگلیٹری آرگن ہے باہر کے تیمپریچر کو وہ ڈیٹیکٹ کر رہی ہے ڈیریکٹ کنٹیکٹ میں ہے سکن جب وہ ڈیٹیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ زیادہ ہوگیا ہے آپ کے سکنٹ سگنل بھیجنا شروع کر دیتی ہے برین کو یعنی ہائپو تھالمس پہ جو آپ کا جو ایک سیٹ پوائنٹ ہے وہاں سے وہ کہتی ہے کہ سیٹ پوائنٹ سے زیادہ آپ کے پاس یہاں پہ برین ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس تیمپریچر زیادہ ہوگیا ہے تو برین کیا کرے گا برین جو ہے وہ فوراں سے تھرمو جو ہے وہ آپ کو ریگولیشن سٹارٹ کروا دے گا سکن کے ذریعے سے ہی وہ سگنل بھیجے گا کہ ویزو ڈائیلیشن ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ آپ کی ویسل ڈائیلیٹ ہو کے ہیٹ لوس کریں گی پھر وہ آپ کے پاس سویٹ کی لینڈ کو آپ کا برین جو ہے وہ ایکٹیویٹ کروا دے گا ہرمونز کے ذریعے سے اور وہ سویٹنگ کا فنومنہ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہوئے ویپوریٹیو کولنگ جو ہے وہ پرڈیوز ہو جائے گی اس طرح کول ٹمپریچر میں کول ٹمپریچر میں سکن جب ڈیٹیکٹ کر رہی ہے آپ کے پاس کول ٹمپریچر ہے ہی سگنل لے کے جاری ہے برین بھی ہے برین جب دیکھے گا کہ تھرمو سٹرٹ تو اس کا 37 ڈگری سلسلسل ہے اور ٹمپریچر جو 36 سے نیچے جا رہا ہے جس پر باڈی کام نہیں کر سکتی تو برین آپ کے پاس پورن سے شیورنگ کاؤس کروا دے گا اور دوسری چیز جو کروائے گا ویسل کنسٹرکشن ہے بلڈ ویسل جو سکن سرفیس پر آپ کے پاس موجود ہیں وہ اس کی کنسٹرکشن ہو جائے گی کم بلڈ فلو وہاں سے ہوگا اور کم ہیٹ لوس ہوگا ہیٹ کا لوس کم ہو رہا ہے شیورنگ اور نون شیورنگ میکنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوکے جو ہے وہ ہیٹ کی پرڈکشن زیادہ کر رہا ہوگا یہی چیز یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائیگرام کے ذریعے سے دکھائی ہوئی ہے بلڈ کورشن جو بنایا ہوا ہے یا ایکچلی ہائپو تھالیمس جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہائپو تھالیمس آپ کے پاس 36 سے 38 سلسیس ڈگری تک ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو بھی ایم بیلنس ہے کم ہے تو بھی ایم بیلنس ہے کم والا ہے جو ہے اس نے نیچے والا جو ہے وہ ریجن دکھائی ہوا ہے کیا ہے زیادہ ہے اس نے برین کو سیگنلز پیجے ہیں برین نے کیا کیا ہے سکن بلڈ بیسلز جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ویسو ڈالیشن کرا دیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس کولنگ کا افریکٹ ہونا ہے ریجن زیادہ ہونے کنڈیشن میں بلڈ بیسلز جو ہے وہ ڈالیٹ کر کے جو ہے وہ ہیٹ لوز کریں گے دوسرا جو ہے اس نے سویٹ کلینڈ کو ایکٹیویٹ کروا دیا ہے جس کو جس سے ویپریٹیو کولنگ ہوئی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ لور ڈاؤن ہو گیا ہے اور ہمیں سٹریسز جو ہے وہ یہاں پہ ہو گئی ہے بیلنس ٹمپریچر پہ آ گیا ہے نیچے آپ دیکھیں ایم بیلنس جو ہے وہ نیچے کی طرف دکھائی یعنی کہ کولڈ ٹمپریچر میں جو ہے کولڈ ڈے میں جو ہے وہ آپ کے پاس ٹمپریچر 36 سے نیچے چلا گیا ہے برین جو ہے اس نے ہیپو تھالیمس جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دے گا وارمنگ کے میکنیزن کو جس میں دو کام ہوں گے ایک آپ کے پاس بیزو کنسٹرکشن ہوگی بلڈ بیسلز جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جائیں گی نیرو ہو جائیں گی دوسرا سکیلٹل مسلز جو ہے وہ شیبرنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے ان کی جو ہے وہ ریپیڈ کنٹرکشن اور ریلیکسیشن ہونا شروع ہو جائے گی جس کے نتیجے میں ہیٹ پرڈیوس ہو رہی ہے کم ہیٹ ہیٹ پرڈیوس ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور اپنے سٹ پوائنٹ تک جو ہے وہ چلا جائے گا 36 سے 38 تک ہے جس کے نتیجے میں دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کے پاس بیلنس جو ہے وہ ٹیمپریچر ہو جائے گا ٹیک ہے یہ آپ کا فیڈ بیک میکنیزم تھا جس میں ہمارے پاس سنٹرل یونٹ آپ کے پاس تھا ریسپونس لینے والا جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی سکن تھی اور آپ کے پاس جو برین ہے اس نے سگنل بھیج کے جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ریسپٹر تھا برین آپ کے پاس جو ہے وہ سنٹرل یونٹ ہے آپ کے پاس یہاں پہ جو ہیں بلیڈ ویسلز اور سکن جو ہے وہ آپ کے پاس کلیٹل مسلز ہیں یا پھر آپ کے پاس سویٹ گلینڈ سکن کے جو ہیں وہ افیٹر کے تو آپ پہ کام کر رہی ہے یہاں پہ ہم لفظ استعمال کریں پائریکسیا کا آپ دیکھ رہے ہیں تیمپریچر انکیوور آپ کو جب بخار ہوتا ہے اس میں تیمپریچر جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا تھرمو سٹریٹ جو ہے وہ 37 ڈگری سلسل سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ تیمپریچر سٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تیمپریچر زیادہ ہے پیور میں اس کو ہم پائریکسیا کا نام بھی دیکھتے ہیں تیمپریچر کیوں زیادہ ہوتا ہے اس میں اٹیک کر رہی ہے جس کے نتیجے میں لیکوسائٹ آپ کے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں لیکوسائٹ جو ہے وہ انٹی باڈیز بناتے ہیں جو کہ پیتھجنز پھل کرتی ہے اب آپ پاس باڈی میں لیول جو ہے بیکٹیریا کا زیادہ ہے لیکوسائٹ زیادہ ہیں پاس قسم کا کیمیکل پروڈیوس پھل کرتے ہیں جس کو ہم پائیرو جن کہتے ہیں یہ پائیرو جن جو ہے وہ ہیپو تھلیمیس پہ جا کے جو ہے اس کا نورمل پوائنٹ ہے 36 37 ڈگری سلسیس اس سے جو زیادہ کر دیتا ہے اس کو ڈس پلیس کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں جو خود کوئی بیماری نہیں ہے یہ آپ کا ڈیپینس میکنیزم ہے آپ کی بوڈی کا جو آپ کی بوڈی کے ٹمپریچر کو زیادہ کر دیتا ہے یہ انڈکیشن ہے کہ آپ کو کسی قسم کا انفیکشن ہوا ہوا ہے سو یہ جو چیپٹر نمبر سکس پور پیپٹین جو ہمارا چیپٹر تھا جس میں ہم نے اس ٹیس کو دیکھا ہم نے ٹیم پوائنٹ ایکس پریشن ڈسکس کیا ہم نے اس کو آسمو ریگولیشن کو ڈسکس کیا اور ہم نے تھرمو ریگولیشن کو ریٹین میں ڈسکس کیا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کونٹاک کر مجھے